ان تین سریزوں کے بعد پاکستان نے دو بڑے ایمنٹس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے جو کہ پوزیٹیف سائن ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹچو آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سوچ رہے ہوں گے پاکستانی فینز کی رون کے ختم ہو گئی ہے پاکستان اور نیزرینڈ کی بہت بڑی وائٹ بال کی سریز ختم ہو چکی ہے پانچ ٹی ٹوینٹی میچز تھے پانچ ونڈے میچز تھے اب اس کے بعد پاکستان کی اپ کم لینگ یعنی کہ نیکسٹو جو سریز انڈرینڈ کے بعد ہو وہ کونسی ہوگی پاکستان کی ٹیم کتنے میچز کھیلے گے پاکستانی کھلاڑی کیا کریں گے سریز کے بعد ہو تو آپ کو بھائی سب سے پہلے جہاں پر کلیئر کر دوں پاکستان کی تین سریزیں تو اس وقت کنفرم ہو چکی ہیں لیکن وہ سریزیں میٹھی ہیں یا پھیکی ہیں یہ تو آگے چل کے پتہ دلے گا تو برحال فلحال پاکستانی کھلاڑی دو منت آرام کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی جو اے ٹیم ہے جب پاکستان کے انڈر نائنٹین کی جو ٹیم ہے وہ بنگلی دیش میں پہنچی ہوئی ہے پاکستان کی جو شاہین کی ٹیم ہے جس کی عمران بٹ کل کر رہے ہیں وہ زمبابی پہنچی ہو اس کے چھے ونڈے میچز ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں اس وقت نظر آ رہا لیکن جہاں پر جو پاکستان کی مئن ٹیم ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ پاکستان کے کچھ کھلاڑی انگریش کاؤنٹی کے لیے جائیں گے انگریش بلاسٹ کے لیے جائیں گے تو وہ تو چلے جائیں گے لیکن باقی کھلاڑی کیا کریں گے دو منت آرام کریں گے فیملی کو ٹائم دیں گے یہ آپ پی سی بی کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ اندرہ سریز کیوں نہیں رکھی پاکستان کے لیے دو منت کا ریسٹ نہیں ہونا چاہے تھا ایک آج ہی سریز بیچ میں کروا دیتا پی سی بی تو شاید اچھا ہوتا پرپریشن ہو جاتی ورڈ کپ کے اس کے بعد بھئی پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کھلنا ہے تین ونڈے میچز یعنی کہ آرام کرنے کے بعد تین ونڈے میچز یہ ہوں گے جناب دبائی کے اندر یا جوئی ایک اندر ہوگی اس کے بعد پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کرنا ہے یہ بھی پاکستان کی اوے سریز ہوگی ابھی تک اس کے اندر ٹیسٹ میچز ایکسپیکٹڈ ہیں اور ممکن ہے کہ بھئی بھنڈے ٹی 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 رکھے جائیں لیکن مشکل لگر ایک ٹی 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 رکھنا کا تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایشیا کپ بھی اوڈی آئی کا ہے اور اس کے علاوہ جو اوڈی آئی ورڈ کپ ہے وہ تو اوڈی آئی کا ہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں پھر بھئی پاکستان نے اسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے ایشیا کپ اور ورڈ کپ کے بعد دو تین ٹیسٹ میچز تو کانفرم ہیں اس کے بعد ٹی ٹی رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ جو اطلاعات مل رہی ہے کہ اگلا سال جو گا دوزار چوبیس کا وہ ٹی ٹی ورڈ کپ کا ہوگا تو پاکستان کو تین ٹی ٹی میچز اسٹریلیا پر مل سکتے ہیں دسمبر اور جنوری کے اندر یہ سریز ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے تو یہ بڑی سریز ہوگی اس کے دوران پاکستان نے ایشیا کپ بھی کھیلنا ہے اور ورڈ کپ دو ہزار تئیس بھی کھیلنا ہے یہ دو بڑے ایونٹس پاکستان نے مطلب کھیلنا ہے لیکن بھائی پھیکے دو منتھ گدریں گے کہ پاکستان کی سریز نہیں یتنا بڑا گیپ آگیا تو پاکستان کی یہ بھائی سریزیں ہونچی تھی کم از کم ایک سریز تو جہاں پاکستان کروا سکتے تھا پہلے آپ کو بتایا کہ آنا تھا ویسٹ انڈیز نہیں لیکن وہ سریز آپ ریشیڈول کر دی گئے اور ریڈی وہ اب دو ہزار چوبیس کے یعنی کہ مارچ اور اپریل میں یعنی کہ مارچ کے اندر ہی کھیلے جائے گی پیسٹل کے بعد کھیلے جائے گے جس میں دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹوینٹی میچز ہوں گے تو یہ ویسٹ انڈیز کی سریز ریشیڈول کی گیا ہے برن لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائی پلیز کریں